بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین رائے ساکیب زمان پاک سے آپ کے خدمت میں حاضر ہے میرے پاس اس ٹائم پہ آٹھ بیس کے قریب کا وقت ہو گیا ہے غالباً ویڈیو آبیس لیٹ اپلوڈ ہوگی کیونکہ یہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت میں اثر نہیں ہے امران خان صاحب کے سپریم کورٹ کو امران خان صاحب کو لے کر فیصلے کے بعد زمان پاک میں اس ٹائم پہ جشن کا سما ہے اگر حفظہ کو ریکویسٹ کروں میں اٹھا کر آپ کو دکھا دیں تو یہ اس ٹائم پہ جشن کا سما ہے یہاں پر یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے کوئی دو دھائی دن سے جاگے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے دو دھائی دن سے پولیس سے ریزسٹ کرتے رہے ہیں ریزسٹنس شو کرتے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو زخمی ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مسلسل شیلنگ کرتے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو زخمی ہیں جس کسی کا بازو ٹوٹا ہوئے ہے کسی کی دانگ ٹوٹی ہوئی ہے کوئی بلیڈ کر رہا ہے اور یہ مسلسل جاگتے ہوئے ریزسٹنس شو کرتے رہے ہیں آئیے ان کو ابھی بھی بٹ آزا سیم ٹائم دی آر لائیو یہ اترا ہی چارڈ ہیں جتنا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ گھروں سے اٹھ کر واپس ابھی پہنچے ہیں بھائی صاحب جاگ دے رہے آپ بھی لڑتے رہے یہاں پہ کیوں نہیں صاحب ہم اپنا حق لینے کے لیے لڑے ہیں کس سے اپنی حکومت جو اس عوام کو ہمیں جو انصاف چاہیے تھا وہ ہمیں انصاف ہی نہیں دے رہے ٹھیک ہے ہمارے خان صاحب کو اٹھار لی ہے چین کر لیں گے اگر ہمیں اپنے خون بھی دینا پڑے گا ہم خون بھی دے رہیں گے ہم ملے ہیں ملے ہیں کل کیا ہوگا پھر کل ہی انشاءاللہ خان صاحب اپنے گھروں کے دیکھتے ہیں یہ جی اسی قسم کے نا آپ کو بیوز آپ آگے چاروں طرف چاروں طرف اب کسی سے بھی بات کر لیں گے کسی سے بھی آپ لوگ بات کر لیں گے تو اتنے ہی چارج اتنے ہی مسکراتے فیس کے اوپر لے کر آپ کو آج لوگ یہاں پر نظر آئیں گے وہ لوگ جو یہاں پر فریکمنٹ ہوتے تھے جی کیا ہوا ٹانکو یہ ایکسڈنٹ ہوا ہوا تھا کب یہ تو بہت پرانا ہوا تھا خان اڑا فیصلہ ٹھیک آیا ہے بہت ہوجی ہو یہ اتنی کہتا ہوں مر مندیال صاحب کو میں سلام پیش کرتا آپ بھی پولیس کے سامنے کھڑے رہے ہیں سارا ٹائم ہم یہ جو ہے آپ مجھے بتائیں سپورٹ حکومت نے جو ہم پہ یہ مسلط کی تھی اگر یہ جنگ انڈیا کے ساتھ یہ لڑتے کشمیر کے لیے اتنی شیلنگ اتر کرتے تو کشمیر ازاد ہو جاتا اپنی ٹانک کا خیال رکھے یہ اپنے ان چوروں بھگوروں کا خیال رکھے ان بغیرت اور دکھوں کا خیال رکھے ہم نے اپنی ٹانک جو ہے نا ہم تو امرال خان کے لیے شہید بھی ہونا چاہتے ہیں امرال خان ہماری ریڈ لائن ہے اللہ آپ کو غازی رکھیں اللہ آپ کو زندہ رکھیں ٹائکی برمی ٹائکی ٹائکی ٹائک 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 ناظرین ایک اور گیٹ جو زمان پاک امران خان صاحب کی رہائشکہ کے باہر ہے ادھر بھی یہاں پر بھی لوگ موجود ہیں اور اسی طرح نعرے بازی کر رہے ہیں ترسٹرز قدم بڑھاؤ قوم آپ کے اور آئین کے ساتھ ہے اگر اس میں سیکنڈ جملہ صرف ہوتا تو جانا آپ کو بصورت نہ ہوتا سر اس پہ ایک اکٹوی الفاز ہے نا وہ اپنے آپ میں ایک معنی رکھتا ہے اس میں یہ جو جملہ نا قوم آئین کے ساتھ ہے یہ سب کچھ ہے سر اس ٹائم نا ایم سپیشلس کیونکہ پچھلے تین دن سے نا سٹل ایسا لگ رہا کہ ہم ہماری جنگ ان کے ساتھ بھی نہیں ہے ہماری جنگ ان کے ساتھ بھی نہیں ہے ہماری جنگ ان کے ساتھ انشاءاللہ میرا ہونڈا انہوں نے تو روک لیا تھا تو میں اپنا بڑی جتو جائد بڑی پلینک کے ساتھ گیا ہوں اپنا ہونڈا پہلے لاغ لگایا ہوا تھا میں گوڑنے راستا کیوں پیتر ان سے بچ کے پھر میں گونگوں کے دوبارہ واپس آیا ہوں پھر ابھی ان کے سامنے بیچ میں جا کر میں نے کہا ایک دن مرنے کا ایک دن زندگا اللہ پاک نے مقرر کیا ہوا ہے موت آئی تو ان کے ہاتھوں آئے گی اپنے ہونڈے کے پیچھے موت کا رسک لے لگا ہے میں نے کہا اس کو نکال کے تو لے کر تو جانے ہیں ان سے ڈرنا تو نہیں ہے نا یہ میری چیز ہے اپنی چیز کا دفعہ تو کرنا ہے جیسے ہماری چیز ہے در پیچھے ان کا دفعہ کرنا ہے ویسے یہ بھی ہماری ہے آپ کی چیز اسلام آباد میں ہے اسلام آباد میں ہے پر ادھر ایام ادھر جتنا ہم سے ہو سکتے ہیں اتنا ہم جار کر رہے ہیں کیسے بھائی صاحب شکر اللہ کا ابھی بھی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں آپ تو انشاءاللہ لیکن نہیں انشاءاللہ ابھی تک تکے تو نہیں ہیں ابھی لڑائی ہماری شٹارٹ ہے ابھی ہاں صاحب آئے گا ابھی اگر کول دے گا ہمارے لے پھر پر انشاءاللہ ہم لڑیں گے کیا لکھ اپنا بھائی جان کیا حال ہے آپ کا تھکے ہوئے لگ رہے ہیں نہیں نہیں ہم ابھی بھی تازہ تامے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم تب تک نہیں تھگیں گے جب تک ہم ازادی نہ لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ لڑ کے لیں گے ڈٹ کے لیں گے اور امنان خان کی قیادت میں لیں گے لڑائیوں میں ڈٹنے میں شہدتیں بھی ہو جاتی ہیں لوگ شاہد بھی ہمیں شہدتوں کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم جتنی شہدتیں ہوتی ہوتی رہے ہمارے بزرگوں نے شہدتیں دی ہیں پاکستان بنایا ہے ہم ازادی لیں گے انشاءاللہ اس کے لیے جانے بھی چلی جائیں تو ہمیں کوئی پروانی نہ خیال رکھنا انشاءاللہ آپ کے بیوی بچوں کو آپ کے خاندان کو سب کو ضرورت ہے انشاءاللہ اللہ تعالی کرم کریں آگے آئے جی میں کچھ آپ کو بزرگ دکھاتا ہوں یہ بزرگ بھی یہی پہ رہے ہیں ابا جی کیسے ہیں اسلام علیکم سر اسلام علیکم کیسے ہیں خیاریت سے کیسا لگ رہے ہیں فیصلے کے بعد بس اللہ کا شکر ہے پاکستان جو ہے نا یہ سمجھو بچ گیا حالات بہت خراب ہونا تھا یہ اللہ کی شکر ہے کہ ہمارا ملک بچ گیا اور جو ہے نا عمران خان کو جو ہے نا رہائی مل گیا اللہ جو ہے نا ایسے حالات سے ہمارے ملک کو بچائے ہو کہ یہ جو حالات انہوں نے پیدا کیا تھا یہ بہت خطرناک تھا اور بہت خطرناک جو ہے نا یہ چلے جانا تھا لیکن اللہ تعالی نے ہمارا ملک بچائے لیا یہ انہوں نے تقسیم کرنا تھا ملک کو لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا ملک بچ گیا بس اپنا خیال رکھیں ابھی بھی کوئی پتہ نہیں دوبارہ شیلنگ سٹارٹ ہو جائے اللہ رحم کریں کوئی بات نہیں ہے دوبارہ بھی پتہ نہیں ہے ہمارے سنیے حاضر ہیں نہیں نظر اپنے لوگوں کے سنیے اللہ سے خواب ہونا چاہیے موت ویسی بھی آنے ہم پورا امن ہے یہ جو توڑ پڑ ہونا تھا یہ یقین مانو میرے سمجھ میں نہیں آنا تھا لیکن کیا کرے ہمارا بھی بس نہیں چلتا تھا دکھ ہے آپ کو توڑ پڑ کا دکھ ہے آپ کو دکھ کیوں نہیں ہے جو اپنا پہو پہ کلڑی چلاتے تو دکھ نہیں ہوتے بھائی دکھ ہے کیوں نہیں ہے کیا لکھتا کیسے اللہ کیریت سے ہو آپ بھائی جان کیسے مزاج ہے کیریت سے ٹکٹا کے کیسے بھائی جان یہ شاہد بھی پھینک دیں اس کو پھینک دیں یا چھپا لیں اس کو چھپا لیں کیسے فیصلے کے بعد ریلیف کے آپ میرے چہرے سے دیکھ سکتے ہیں جو چمک نظر آ رہی ہے کسی در کے جاگے ہیں تین دن ہو گئے جاگ رہے مسلسل بلکل لیکن آج بلکل جو ساری تھکن تھی وہ جو سارا اندر سے دکھتا تکلیف تھی جو کچھ بھی تھا نا وہ سارا آج ختم ہو گیا ابنان خان کا جو فیصلہ آیا اور حق کا فیصلہ تھا اس کے بعد جتنی بھی اندر وہ چپن تھی نا وہ ساری ختم ہو گیا اور بلکل آشاش شاش آپ کے سامنے میں نظر آ رہا ہوں آپ کو کیسے بھائی جان میرے سے بات میں پوچھ رہے نا کیسے اللہ کا شکر ٹھیک کیوں نہیں چینل کیورے کر رہے کرتا رہے یار باقی چینل نہیں کر رہے کیوں کیسے کہ یار ان کو ایشو بڑھا ہے خان صاحب سے مجھے رہے کو ایشو نہیں خان صاحب سے نہیں آپ کو نہیں ہے آپ تو فرینڈلی ہے وہ باقیوں کو بڑا ایشو آ رہا ہے چیزے سب رہے چلتا تھا ہے ایک شیئر سے کیسا لگے پیسے کے پاس چینل میں میں دینیے کہ حق سچ بتائیں اور جب پیس لے کے ہم نے سنے نا خان صاحب کو رہائی ملگی ہے ہم نے مٹھائیاں بانٹی ہیں مزاق صلاح ہم لوگ فور ہی گئی ہیں مٹھائیاں لے کے ہم نے اپنی فیملی کو کلائی ہیں سارے جو ہمارے باہر فور کنٹری مہتے ہیں نا دبائی میں وہ بڑے خوش ہوں ہیں کہتا ہے جھو کر رہائی ملگی ہے اور اس بات پر ہم لوگ دل مطمئن ہوگا ہے مٹھائی کھائی ہے مٹھائی کھائی ہے ان کا کیا حال ہوگا ان کی تو باہر آئے گی جن کو خان صاحب کا رہائی ملیا جب لوگ تو مٹھائیاں بانٹ جب خان صاحب پکڑے گئے تھے تو مٹھائی کھا رہے تھے اب خان صاحب رہا ہے تو ان بچاروں کو مٹھائی حضب نہیں ہوتی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ججوں کے گھر جلائیں گے ان کو یہ ہے نہیں بتا عوام کی پاور کتنی ہے اللہ کا بھی نہ کریں اس طرح کیا اللہ نہ کریں اور چیز صاحب کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں جو نے حق سچ کا فیصلہ دیا ہے اور خان صاحب کو رہائی ملیا ہے ایک وارہ اور کرو کہ جو بھی کوئی جلاو گھراؤ کریں آپ لوگ انہیں رکنا ہے سر ہم خان کے ہر حکم کی تمیل کریں گی کل سین ہوئے یہ کہ جب ہم وہاں ہو رہا ہے نا احتجاج ہو رہا ہے مولیس والے ہمیں زبردستی کہہ رہے ہیں آگے چلو آگے چلو آگے چلو جب ہم آگے گئی ہے نا گے نا انہیں آگے پاور کی ہے اور پیچھے کور کر کے نا ہمیں پیچھے کور کر کے Tory آٹھی چارج سار افراد عوام جلاو گروگ وہ غلط ہے wear جو حکومت جو اینا corruption کرے وہ صحیح ہے اب واعتقีningar یہ ہمہ جسٹیفکیشن نہیں ہے یہ آپ لوگ کی جسٹیفکیشن نہیں بانتی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں نا کل پولیس والوں نے ہمارے سامنے Answer family کو نکالیا ہے قاڑی سے اور گاڑیجلا دیا گاڑی جلا دیا ہے میری بہن فیصلہ آنے کے بعد کیسا لگ رہا ہے بہت خوش ہے اور دل سے خوش ہے ہمارا قید ہمارے بیچ میں آ رہا ہے اللہ اس کی حفاظت کرے ہمیں اتنے خوشی انشاءاللہ ہم اپنے خوشی ہم سے سمالی نہیں جا رہی اس لئے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے یہاں آ گئی ہوں گھر میں یہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال بھی رکھئے گا ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہم نے کھائی ہے کال شیلنگ ہم نے فرانٹ پر کھائی ہے ان کی شیلنگ سے ہم نہیں ڈرتے ناظرین اس طرح کے زمان پاک مناظر ہیں کہ لوگ فردر اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں مزید انشاءاللہ لیٹ نائٹ جبکہ کراؤڈ زیادہ ہوئے گا مزید فردر بھی آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ کرتا رہے ہیں